اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی امان میں رہیں اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو چلیں جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا خراب سا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسٹوپ یعنی چولا کیونکہ آپ نے میرے کافی سارے ولوگز میں سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ میں جو رانہ چولا یوز کر رہی ہوں کافی ٹائم سے تو جس ٹائم میں نے یہ چھوڑا لیا تھا یہ میری ایک کزان ہے انہوں نے مجھے دے دیا تھا کہ مجھے ٹمپریری چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس پڑھا ہوا اسٹور میں آپ لے جائیں تو کچھ اس کنڈیشن میں تھا تو میں اس ٹائم پر میں نے سوچا کہ میں اسے کس طرح کلین کروں کیونکہ کافی نا یہ ڈرٹی ہو رہا تھا تو پھر نا میں نے اس کے میں نے ایک نا یوٹیوب پر سرچ کیا کہ چلیں وہاں تو کافی ساری اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں دوست دوران کافی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی یہ ہے کاسٹک سوڈا جو کہ ہماری سہیت کے لیے بہت زیادہ ہارنفول ہے اور ہمارے ہاتھوں کے لیے بھی تو اس کو بہت احتیاط سے یوز کریں گے چلیں سٹارٹ کر لیتی ہوں یہاں میں نے کھلا برطن لے لیا ہے آپ اتنا کھلا لے لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو یعنی کہ جو چیز آپ کو کلین کرنی نا تو اس حساب سے کھلا لے لیں اور یہ پلاسٹک کا لیا ہے میں نے اور اس میں میں چار سے پانچ چمچ کاسٹک سوڈا لے رہی ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے شاپر سے نہیں نکالا اور گلوفز بھی میں نے پہنے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے اور نیم گرم پانی آٹ کر دیں گے اتنا پانی آٹ کرنا ہے جتنے میں ہماری ساری چیزیں جو بھی ہم اس میں آٹ کریں گے وہ ڈیپ ہو جائے اچھے سے اور میں اس کو ایک چاہیں تو آپ لکڑی کا سپون لے لیں وڈن سپون لے لیں کچھ بھی لے لیں جو آپ کے یوز میں نہیں ہوں اس ٹائپ کی چیزیں لے لیں اور اس کو اس طرح سے ڈیزولف کر لیں دیکھیں کہ جلدی سے ڈیزولف ہو گیا اب میں اس میں جو چولے کی ہمارے پاس جالیاں تھی نا وہ اور برنر تو اس کے کلین تھے بلکل لیکن جالیاں آپ نے دیکھوں گے کتنی گندی ہو رہی ہیں اور ان پہ کافی نا چکنائی بھی ہے تو میں نے سوچا چلے یہ ریمیڈی یا ریسیپی جو بھی آپ اس کے نام دے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں اسی ٹائم پر بنائی تھی لیکن میں نے رمضان کلیننگ کے وجہ سے اپلوڈ نہیں کیا تھا کہ میں رمضان سے پہلے کروں گی جب میں کچن کلیننگ کروں گی تو میں نے سوچا چلے اب رمضان میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں تاکہ سب بھی اپنے کچن کو کلین کر رہے ہیں تو اپنے چولے کو بھی کلین کر لیں تو اور آپ لوگ دیکھ بھی لیں کہ اس سے ہوتا ہے یا نہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ پانی ہے آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اسے دیکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ابھی اس پر جتنی بھی میل کو چلتی نا وہ ساری پھول گئی ہے ایک طرح سے جب میں نے اسے فنگر سے نا یعنی کہ گلفز کے ساتھ میں نے اس کو رب کیا یہ دیکھیں اس طرح سے تو کافی نا اترنے لگا تھا اس پر سے جو بھی میل پھول گیا اور جو کالا والا حصہ نا یہ نہ میل ہے اور نہ ہی یہ جلاوہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو نکل جائے جلنے کے بعد کا حصہ ہے وہ تو وہ کلین نہیں ہوتا وہ ایسے یہ آلریڈی کلین ہے وہ صرف وہ کالک ہو گئے جو میں پکڑ کے دکھا رہی تھی آپ کو نا تو مجھے تو بھئی یہ ریمیڈی ہے یا جو بھی ہے یہ بہت زبردست لگی ہے تو آپ بھی اپنے چولے کو اسی طرح کلین کریں اور بہت ایزیلی ہو گئے تھا بس میں میں نے کوئی اس میں سابون وغیرہ بھی نہیں لگایا بس ایک یہ دیکھیں پرانا سا اسکربر پڑھا ہوا تھا میرے پاس سٹیل والا اور اسکوچ برائیڈ نا اسی سے میں نے اس کو کلین کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی یہ کلین ہو گیا جب میں نے اپنے گلوز بھی اتار دیا اسی وجہ سے کہ اس میں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ کلین ہو گیا ہے تو اس طرح کی یوسفل ویڈیوز جو آپ اور ہم اگر دیکھتے ہیں گھر میں بناتے ہیں تو ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے تاکہ نا ایک دوسرے کو پتہ چل جائے اور ہماری یہ یوسفل سی جو ٹپس ہیں ٹرکس ہیں کو چمکانے کی تو آپ اور ہم جو ہے اپنے گھروں کو اسی طرح سے اپنی چیزوں کو سیف کر لیں اور ساف سترہ کر تو ویسے بھی ابھی میرے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو ایڈ میڈ ہے اور یہ بھی میں اپنے ہوسپیٹل میں بیٹھ کرنا ابو کے روم میں ہی اور وائس آور کر رہی ہوں کہ ابھی اور کوئی ہے نہیں یہ دیکھیں کتنا کلین ہو گیا ہے بلکل نہ ہٹ رہے ہیں نیلز کی مدد سے ماتا رہی ہوں اور یہ ہٹ رہے ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا تو بس میں ابو کے پاس رکی ہوئی تھی دن میں میں رک جاتی ہوں یا کبھی رات میں بھی رک جاتی ہوں تو بہرال پھر میں نے سوچا کہ میں ا سپیشل کلیننگ سٹوپ کلیننگ کی تو بس اب میں اس کی وائس آور کر رہی ہوں اور آپ اس کو ضرور ڈرائے کیجئے گا بہت زیادہ یوسفل ٹپ لگی ہے مجھے یہ آپ اس سے ضرور ڈرائے کیجئے گا اس سے آپ اپنے جو جلے وے برطن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ میں جب کروں گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ وہ میرے برطن اس سے کلین ہوئے یا نہیں ہوئے کیونکہ میں نے صرف نا یہی چولہ ساف کرنے کی کلیننگ کی نا ویڈیو دیکھی تھی ک میں نے تین چار چینلز پر دیکھی اور جو مجھے صحیح لگی نا وہ میں نے اپلائے کیا تھا تو اس کے جو برنر تھے وہ تو بلکل کلین تھے صرف ان پر یہ والی دیکھیں اس طرح کی جو میل میں دکھا رہی نا زوم کر کے اس طرح کی میل اور چکنائی تھی تو یہ بہت ہی اچھے سے کلین ہو گئی تھی تو بس میری جو میری گزان نے جب مجھے یہ دیا نا اس طرح تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ٹرمپریری چاہیے میرے پاس پڑھا ہوا ہے لے لو اگر کلین کر سکتی ہو تو میں نے کہا چلو کوئی اسی بات نہیں رمپری لیے میں اتنا لے کے پھر آگے میرے پاس بھی پڑھا ہی رہے گا تو میں نے ان سے لے لیا اور میں نے پھر کلین کرنے کے لیے دو چار ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پر جو مجھے زیادہ یوسفل لگیں مجھے زیادہ سمجھائیں وہ میں نے اپلائی کیا اور اس میں کامیاب ہو گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھے سے کلین ہو گئی تھی اس کی ساری کچھ اور اس کے بعد کی ویڈیوز میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں میرا چمکتا دمکتا چولا آپ دیکھ رہے ہوں گے میری یہ دیکھیں کتنا کلین ہو گیا اور کوئی اس میں سے ایسی جھڑنے والی ایسی کوئی چیز نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سنگ بھی صاف ستر ہے اور جس جگہ پہ میں کر رہی ہوں یہ بھی بلکل کلین ہے اور نہ ہی کوئی اتنا زیادہ رگڑنے کی ضرورت پڑی بہت ایزیلی آسانی سو گئے تو میں بتا رہی تھی اببو کی بات نہ اب اببو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہتر ہیں فیلحال اور اللہ ان کو اسی طرح رکھے لیکن یہ ہے کہ جو اس کی سٹیچز وغیرہ کی تکلیف ہے ابھی ان کو تو بس وہ ہے وہ دعا کہ اللہ پاک بلکل ان کو جلد سے جلد سے ہتیاب کر دے ان کو بس فکر اببو کو یہ ہے کہ میرے روزیں نہ چھوٹ جائیں تو بہرحال ہم انہیں یہی تسالی دے رہے ہیں کہ اببو کوئی بات نہیں ہے بھی تو روزوں میں ٹائم ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھیں اللہ پاک انہیں ٹھیک کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں روزیں نماز بھی کریں اپنی اور خوشی خوشی اپنے رمضان گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ اور اسی طرح آپ کے بھی گھر میں کوئ اگر بیمار ہیں اور کوئی کسی مرز میں مبتلا ہے تو اللہ پاک سب کو شفا دے اور آپ سب کی بھی پریشانیاں ختم کریں آپ سب کی بیماریاں دور کریں اللہ پاک اور آپ سب بھی اپنے گھروں میں ہم سے زیادہ خوش رہیں اور آپ لوگوں کی بیماریاں دور کریں اللہ پاک تاکہ سب اپنے رمضان کو اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور روزیں بھی رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہاں دیکھیں باتیں کرتی جا رہی ہوں اور یہ واش بھی ہو گیا ہے بہت اچھی طری اسے واش ہو گیا تھا اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگی تھی یہ دیکھیں بس میں ان کو این جگہوں پہ اس کو ارینج کر لوں گی اور جب میں نے لیا تھا نا میری کزن سے تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ واہر لے کر آئی جو کہ میں نے سلینڈر کے ساتھ ہی لے لیا تھا تو اس کے بعد اس کو میں نے جلا کر دیکھا کہ ایسا تو نہیں کہیں سے لیک وغیرہ ہو اگر لیک وغیرہ ہوگا تو پھر میں سے نہیں واش کروں گی لیکن یہ سب کچھ صحیح تھا صرف اس کو واش ہی کرنا تھا کلین کرنا تھا اب آپ دیکھ کی جالیوں نا چمک گئی ہیں ساری میل چکنائی نکل گئی ہے اور یہ اگر میں پہلے یہ دیکھ لیتی سب کر لیتی تو میری نا محنت رائے گا جاتی اگر یہ کہیں سے لیک وغیرہ ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی محنت سے اور تھوڑے سے ہی پیسو سے کیونکہ وہ میں نے جتنا بھی میں آپ نے میرے پاس دیکھا تھا جس سے میں نے اس کو واش کیا ہے تو وہ تقریباً میں نے سو روپے کا لیا تھا اور اس میں سے فائب ٹیبل سپون ہی ہم نے یوز کیا ہے اور یہ کلین ہو گیا ہے تو بس آ میری ریزو ریمیڈی آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا میری ریزو ریمیڈی کو اور میرے چینل کو سبسائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ